بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیا جائے اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور بسم اللہ کے جو تداد ہیں حروف ہیں وہ انیس ہیں اور دوزق کے جو طبقات ہیں وہ بھی انیس ہیں اور فرمایا جو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب طبقات سے نجات عطا فرما دیتا ہے تو آپ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور اس کو ممول بلانے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حدوزق سے مفوض رکھے اور اس کے اسی کے ساتھ متصلے حدیث خضرت ایک عرابی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا یار صلی اللہ میں بہت گناہ گار ہوں میرے لئے بخشش کی دعا فرمایا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تمہارے گناہ بخش دے گا وہ عرابی تعجب ہوگے کہنا ہے بس اتنا ہی یار صلی اللہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کا وزیفہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ ماہ فرما دے گا کیونکہ بسم اللہ کے اندر معنی اس کا یہی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو جب اس کو اب رحمان اور رحیم کی صفات سے پکاریں گے تو رب توالک تعالیٰ ماہ فرما دے گا اور اسی کی متصل تفسیر نیمی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ دھو بھائی تھے اور ایک بھائی نیک تھا اور دوسرا گناہ گار تھا اب وہ جو نیک تھا اس نے کہا کہ گناہ گار کو کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور رجوع کرو اور گناہ چھوڑ دو زنگی مختصر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس گناہ گار نے اس کو جواب دیا بھئی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کو اختیار دے دے کہ یہ تیرہ بیٹا ہے تو چاہیے اس کو جنت میں بیٹ یا دوزک میں بیٹ تو بتاؤ ماں کی در بیجے گی انہیں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ماں کو اختیار دے دے تو ماں کی محمدہ تو یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے تو فرمایا جب ماں کی محمدہ برداشت نہیں کرے گی تو وہ ماں سے ستر مولہ زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ دوزک میں جلے تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ بخش دے گا تو اب جب بعد بس حال کے اس کا جب انتقال ہوا تو اسے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تغییر ساتھ کیا معاملہ کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قمال کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دیا اور بخارے کے اندر بھی ایک حدیث ہے ایک بلاگار بندہ تھا اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا ہے اور اس نے اپنے بیٹوں کو وزیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راک کر دیا جائے اور جب میری راک بن جائے تو ایک راک ہوا میں ہوا میں لہرہ ہوا میں پھینک دینی ہے اور ایک ہوا جو ہے سمندر کے حوالے کر دینی ہے اب یہ جو معاملہ اس نے وسیعت کی بیٹوں نے ذریبات ہے اپنے اسی باپ کی وسیعت پر اس کو عمل کرنا تھا کیونکہ باپ کی یہ وسیعت تھی اب وسیعت کی تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان راک کو کٹھا کرنے کو حکم دیا اس کے بعد اس بندے سے پوچھا گئی ہے تو نے یہ معاملہ کیوں کیا اپنی یہ سیعت کیوں کی کہ تو نے اپنے راہ کو اڑایا اور جلانے کا حکم کیوں دیا تو اس نے کہا کہ بولا تیرے خوف کی وجہ سے تیرے دھر کی وجہ سے تو فرمایا تو نے میرے خوف اور میرے دھر کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ تجھے بخش لیتا ہے تو نے یہ عمل میرے خوف کی وجہ سے کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش لیا تو رب کے خوف کی وجہ سے کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش لیا تو وہ ذات وہ ذات تو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وہ اگر عدل پہ آئے تو بہت سے بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں اور اگر فضل پہ آئے تو رب تعالیٰ بخش لے دیں اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے بخش نہیں اور اگر حساب کی باری آئے گی تو پھر بڑے بڑے بھی رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عدل نہیں بلکہ اپنے فضل سے بخش رہی گا اور اس لئے بخاری اور مسلم کی بھی حدیث ہے سلکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنتی جنت میں اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اللہ کی فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا عمال کی باری آئی ہمارے کیا عمال ہیں عمال اصل عمال اصل عبادت اصل تقویٰ اصل تحادت جو صحابہ نے کی ہے ہماری کیا عبادت ہے ہماری کیا تقویہ عبادت و ریاضت تو صحابہ اگرام نے کی ہے تحجت اشراق فجر جو چاشری جو حشو حشو جو یقصوی تھی جو صحابہ کی نماز میں تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی